بسم اللہ الرحمہ المعنت john, السلام علیکم ویورز تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو جناب آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی مزدار اور الگ قسم کی چنہ چاٹ کی ریسپی sud جو بہت ہی مزدار بن کے تیار ہوتی ہے تو اس سے پہلے کہ ہم ریسپی کی طرف جائیں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکیسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں نوٹیفکیشن بیل کو بھی آن کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو وقت پر مل سکے اور ہاں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مد بھولیے گا تو آئیے جھٹ پٹ سے اس مزیدار ریسیپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میرے پاس چنے ہیں بوائل کیے ہوئے تقریبا لیے تھے بوائل کر کے رکھیں اب ہم اس کے لیے چٹنی بنائیں گے چٹنی بنانے کے لیے میرے پاس آدھے گھڑی پودینہ آدھے گھڑی ہرہ دھنیا دو تین لسن کے جوے اور تین سے چار ہری مرچے ہیں تو ان سب چیزوں کو میں ایک گرینڈر جگ میں تھوڑا سا پانی اور نمک شامل کر کے ان کو اچھا سا گرینڈ کر لوں گی اور بلکل باریک پیسٹ بنا لوں گی پانی کی کونٹیٹی ہم نے کم رکھنی ہے تاکہ جو ہے وہ بہت زیادہ پانی نہ ہو جائے چٹنی میں تو اچھے سے ہم نے اس کو گرینڈ کر لینا ہے یہ دیکھ لیں چٹنی بن کے تیار ہو چکی ہے گرینڈ کر لی ہے میں نے اس طریقے کی ہمیں چٹنی چاہیے مرچوں کی کونٹیٹی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اب یہاں پر میں نے ایک پین کو چولے پر رکھ دیا اس میں تقریباً دو کھانے کے چمچ میں نے گھی شامل کیا ہے آپ مکھن یا آئل بھی شامل کر سکتے ہیں ایک چھوٹا چمچ میں نے اس میں سفید زیرہ شامل کیا ہے جب اچھے سے خوشبو آنے لگے گی سفید زیرہ کی تو ہم نے اس میں یہ چٹنی شامل کر لینی ہے اور اتنا پکانا ہے کہ اس کا پانی خوشک کر لیں گے جب چٹنی کا پانی بلکل خوشک ہو جائے گا تب اس سٹیچ پر ہم نے بوائل کیے ہوئے چینے شامل کر دینے ہیں بلکل اس طریقے سے چینے شامل کر کے بھی ہم اچھے سے مکس کریں گے بہت ہی فلیور فل بہت ہی ٹیسٹی چنہ چاٹ بن کے تیار ہوگی اس رمضان المبارک آپ اس چنہ چاٹ کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اب یہاں پر میں تھوڑا سا نمک شامل کروں گی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق شامل کریں چاٹ مسالہ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق شامل کریں اور تھوڑا سا سفید زیرہ ہے بھنا اور کٹا یہ بھی میں نے اس میں شامل کیا ہے ہلکا سا میں اس میں لال مش پاورڈر شامل کر رہی ہوں تو کریں نہیں تو آپ اس کو سکپ کر دیں تمام چیزوں کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اگر آپ کو چاٹ مسالے کی ریسپی چاہیے تو میں اپنے اس ویڈیو کے نیچے لنک ڈال دوں گی وہاں سے آپ چاٹ مسالے کی ریسپی نوٹ ڈاؤن کر لیں یہاں پر میں اس میں امبلی کا پلپ شامل کر رہی ہوں امبلی کو میں نے بھگو لیا تھا تقریباً چار چمچ ہماری اڑا پلپ اس میں نکل آیا تھا تو وہ میں اس میں شامل کر دیا ہے اور تھوڑا سا پانی بھی ہم اس میں شامل کریں گے کیونکہ اس چنوں میں تھوڑا تھوڑا پانی بھی ہوگا تو اب ہم اس میں ان سب چیزوں کو مکس کرنے کے بعد تھوڑا سا پانی میں اس میں اور شامل کروں گی تقریباً ایک کپ کے قریب میں نے اس میں پانی شامل کیا ہے اور اس کو کوک کریں گے جب پانی بوائل ہونے لگے گا تب ہم نے اس کا چولا بن کر دینا ہے اور اس کو ڈش میں نکال لینا ہے بہت ہی زبرداز بہت ہی مزا ہماری چنہ چاٹ بن کے تیار ہے یہ میں نے ڈش آؤٹ کر لیے گرما گرم آپ اس رمضان مبارک میں اس چنہ چاٹ کی ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت ڈیفرینٹ بہت الگ لگے گی اب یہاں پہ ہم اس کو پر کچھ ڈیکوریشن کریں گے اور یہ کھانے میں بھی مزے دار ہوگی تھوڑی سی سیو جو ہوتی ہے وہ ہم اس کے اوپر سپرنکل کریں گے آپ کو جتنی چاہے پسند ہے وہ آپ اتنی سپرنکل کر لیں اور یہاں پہ میں تھوڑے سے انار کے دانے بھی اس پر سپرنکل کر رہی ہوں اور بہت ہی زبرداز لگتی ہے ہلکا سا اس میں ہم پیاز بھی شامل کریں گے اور ہماری مزے دار چنہ چاٹ بن کے تیار ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ریسپی اچھی لگے گی ریسپی اچھے لگے تو لائک شیئر ضرور کیجئے اپنے فرنڈز اینڈ فیملی میں اور مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسے لگی اسی کے ساتھ اجازہ چاہوں گی اگلی ریسپی میں انشاءاللہ تعالی پھر حاضر ہوں گے دعاوں میں مجھے یاد رکھیے گا میرے چینل کو میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے گا اللہ حافظ